تمہاری منزل دوبائی جا کا سٹل ہونا نہیں ہے تمہارا مقصد مہینے کے لاکھوں روپے کمانا نہیں ہے تمہاری منزل قبر ہے اور تم یہ یاد رکھو کہ تم ایک مسلمان ہو تو تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم نیک عامال کرو اچھے عامال کرو توحید پر قائم رہو اور پھر اپنی عامال کو لے کر تم جنت میں جاؤ گے تمہارا مقصد ہونا چاہیے تم یاد رکھو کہ تم اگر دنیا میں لاکھوں روپے کما بھی رہے ہو اگر تم دنیا میں کرو پتی ہو تو تم قبر میں جاؤ گے تو صرف ایک کفن کے ساتھ ہی جاؤ گے اور کفن میں کچھ بھی نہیں جائے گا اور اگر تمہارا مقصد خراب ہوں گے تو وہ کفن بھی آگ بن جائے گا قبر میں صرف اور صرف مٹی ہے اور کچھ بھی سہولت کی چیزیں نہیں ہیں یہ بات تم کیوں بھول جاتے ہو جب تم قبر میں رہو گے تو تمہارا مقصد خراب ہوں گے تو اچھی بات ہے لیکن اگر تمہارا مقصد خراب نکلے تو اللہ تعالی جہنم کی کھڑکی تمہارے قبر میں کھول دیں گے اور جب سے تم مروں گے تب سے لے کر قیامت تک اس کھڑکی سے اس جہنم کی والی کھڑکی سے اتنی تیز اور اتنی گرم نو چلے گی جسے تمہارا پورا جسم جل جائے گا اور تمہاری جو جلدے ہیں وہ صحیح جھل جائے گی جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ پاور فول ہے تم اس چھوٹی سے ممبتی کی جو اور اگر جھٹکا رکھ جائے تو تم برداشت نہیں کر سکتے جن جلائے کی گرمی کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر یاد سوچو کہ تم جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کرو کہ تمہیں کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے موت بھی آنی ہے تم کیا سوچ کر گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہو کیا سوچ کر تم نماز شور دیتے ہو کیا سوچ کر تم نے آج تک قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا کیا اللہ تعالی نے قرآن میں یہ صحیح باتیں یوں ہی کہی ہے کیا وہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے ساتھ مضاب کر رہا ہے کیا تمہیں ایسا لگتا ہے ایسی غلطی بلکل منت کرو یہ ساری باتیں مضاب نہیں ہیں یہ ساری باتیں جھوٹ نہیں ہیں تم یقین کرو اور جو اتنے سارے تم مزے کر رہے ہیں جس دن یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا جس دن تم کو موت آ جائے گی تو یہ ساری مزے ایک پل میں ہی ختم ہو جائیں گے اور پھر تم لاکھ سر پٹکتے رہ جاؤ گے لاکھ ماتیاں مانتے رہ جاؤ گے وہ ساری چیزیں پھضول ہو جائے گے بیکار ہو جائے گے اللہ تعالی تم کو دنیا میں ہی موقع دیتے ہیں مطلب توبہ کر لینے کی تمہیں اپنے اندر سدھار لانے کی لیکن اگر ابھی اور ساری نشانیاں بھی تو اللہ تعالی کھل 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 کر دیئے پھر تم کیوں گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہو تم ایک مسلمان ہو تو کیا تمہارا سپ یہی پرز بنتا ہے کہ جب محرم آئے گا تو ہم ڈھول بچانے چلے جائیں گے جب رجب کا مہینہ آئے گا تو پھر ہم جلوس رجب ہے تو ہم کچڑا وغیرہ باتنے چلے جائیں گے ربی اول کا مہینہ آئے گا تو پھر ہم جلوس میں چلے جائیں گے کیا تمہارا پسٹ نہیں پھرزن کیا اللہ تعالی نے ہم لوگوں کے اوپر کیا اتنا ہی مطلب اتنی ہی چیزیں نازل کی ہیں نہیں زرہ سا اسلام کی طرف بھی چھوکو زرہ سا اللہ کیا فرما رہے ہیں ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کرو آج کل تو ہر انسان کے پاس موبائل ہے موبائل کا صحیح استعمال کرو ان سب چیزوں کو سرچ کر کے دیکھو سمجھو اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرو پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا